نمشکار دوستو میں ہوں جیویر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنچی اپ کا یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کوکی ڈروپنگ مشین یعنی بسکٹ بنانے کی مشین کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بسکٹ بنانے کے بزنس میں لگ بگ کتنا مارجن آتا ہے اور اس بزنس کو سیٹ اپ کرنے میں لگ بگ کتنا خرچہ آتا ہے تو پوری جانکاری کے لیے اس مشین کے بارے میں جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو بالکل آخر تک دیکھئے گا اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو جرور کام آئے گی تو دوستو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ مشین چلا کے دکھاتے ہیں کہ یہ مشین بسکٹ کیسے بناتی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ مشین کو آن کریں گے یہ ہماری مشین آن ہو گئی ہے اس مشین میں آپ دیکھ سکتے ہیں بسکٹ کے بہت سارے موڈ ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائر کٹ والی کوکیز ہیں وائر کٹ میں اس طرح کی کوکیز بنتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وائر کٹ میں اس طرح کی ڈیزائن بنتے ہیں دوسرے روٹری کے ڈیزائن ہے مطلب جس میں ہماری نوزل گھومتی ہے ڈروپنگ کے ساتھ تو اس طرح کی ڈیزائن بنتا ہے تیسرا سٹیشنری ہے سٹیشنری میں اس طرح کی ڈیزائن بنتے ہیں اور چوتھا میرا لنگ ڈروپ ہے لنگ ڈروپ میں تھوڑے لمبے بسکٹ بنتے ہیں اور اسی طرح سے رنگ اور مفین ہے تو ہم آپ کو مین جو موڈ ہیں اس کے روٹری سٹیشنری اور لونگ ڈروپ ابھی آپ کو چلا کے دکھائیں گے تو دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم روٹری سیلیکٹ کریں گے روٹری میں ہم پہلے ٹائپ کا سیلیکٹ کرتے ہیں اور ہم اسٹارٹ بٹن دباتے ہیں تو ہماری کوکی ڈروپ ہونے شروع ہو جائیں گی اور وہ روٹری میں ڈروپ ہونگی مطلب کی ہماری نوجل روٹیٹ بھی کرے گی ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس نے پری کو سینس کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجل روٹیٹ کر رہی ہے اور کوکی ڈروپ ہون رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والے ڈیزائن روٹری ہیں تو اب ہم آپ کو اگلا فنکشن چلا کے دکھائیں گے جو کہ سٹیشنری ڈیزائن ہے تو ہم ایک بار ٹری کو ساف کرتے ہیں اور پھر سٹیشنری والے ڈیزائن چلاتے ہیں تو دوستو ہم سٹیشنری سیلیکٹ کرتے ہیں ہمارا سٹیشنری سیلیکٹ ہو گیا اور وہ مشین کو آن کرتے ہیں آن کرتے ہی میری مشین سٹارٹ ہو جائے گی اور جیسے ہی میری ٹری میری ڈروپنگ کے سامنا آئے گی ڈروپنگ کی پروسس سٹارٹ ہو جائے گی تو میں آن کرتا ہوں میں نے سٹیشنری سیلیکٹ کر لیا ہے ابھی میں آن کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو نوجل ہے وہ گھوم نہیں رہی ہے مطلب کی میری نوجل سٹیشنری ہے اب تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہو گیا آپ دھیان دیکھیں کہ ہم نے کوئی نوجل وغیرہ چینج نہیں کری ہے ہم نے کوئی نوجل وغیرہ چینج نہیں کری ہے صرف اسی نوجل سے الگ ڈیزائن آ رہا ہے کیونکہ اب میری جو نوجل ہے وہ سٹیشنری ہے گھوم نہیں رہی ہے تو اسی نوجل سے یہ دوسرا ڈیزائن آیا ہے اس کے بعد ہم سیلیکٹ کریں گے لونگ والا موڈ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لونگ والے موڈ میں کس طرح کی کوکی بنتی ہیں تو ہم لونگ ڈروپ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اپنی مشین کو چالو کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اپنی لونگ ڈروپ والی کوکیز کس طرح سے بنتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لونگ ڈروپ میں کس طرح کی کوکیز بن رہی ہیں ہم اس کی لمبائی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کی سپیڈ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ میری لونگ ڈروپ والی کوکیز ہیں اسی طرح سے وائر کٹ سے ہم الگ ڈیزائن حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم ان نوڈزل کو چینج کر دیتے ہیں تو میرے الگ ترحے کی کوکیز بنتی ہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس طرح کی کوکیز بنانے کی کوسٹنگ کیا آتی ہے تو اس طرح کی کوکیز بنانے کی کوسٹنگ لگ بگ 100 روپیز پر کےجی آتی ہے جس میں آپ کو ڈروپنگ کی میٹیریل کی بیکنگ کی ساری کوسٹ انکلوڈیڈ ہے اور اس طرح کی کوکیز لگ بگ 200 روپے کلو آپ آسانی سے تھوک میں بیج سکتے ہیں تو اس طرح کی کوکیز میں اور طرح کی بیکری آئیٹم کے کمپیریزن میں سب سے زیادہ مارجن ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کا سیٹ اپ تھوڑا سا کوسٹ لی ہوتا ہے اس میں اس لئے تھوڑا سا کمپیٹیشن کم ہے اور آپ کو اس والے بیجنس میں تھوڑا سا اچھا مارجن ملتا ہے وہیں آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ والی کوکی ڈروپنگ مشین اس کو پانچ نوجل کی کوکی ڈروپنگ مشین بولتے ہیں یہ والی کوکی ڈروپنگ مشین لگ بگ 110 کلو میدہ ایک گھنٹے میں نکال سکتے ہیں مطلب 110 کلو کوکیز آپ ایک گھنٹے میں بنا سکتے ہیں وہیں ہم آپ کو اب بتانا چاہیں گے کہ اس بیجنس کے لئے آپ کو اور کون کون سی مشین چاہیے تو سب سے پہلی میری مشین ہوگی کوکی ڈروپنگ مشین اس کے بعد میرا روٹری ریک اوون ہو گیا یا اس والی مشین کے ساتھ آپ 44 ڈرے یا 88 ڈرے کا روٹری ریک اوون لے سکتے ہیں وہیں اگر آپ 132 ڈرے کا روٹری ریک اوون لگانا چاہتے ہیں تو آپ ساتھ یہ نو نوزل کی مشین بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو پلانیٹری مکسر چاہیے اگر آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے تو آپ ہائی سپیڈ کا پلانیٹری مکسر لے سکتے ہیں اور اگر آپ کا بجٹ تھوڑا کم ہے تو آپ نورمل سپیڈ کا پلانیٹری مکسر لے سکتے ہیں تو ساری ایکوپمنٹ ملا کے آپ کا ٹوٹل بجٹ لگ بک دس لاکھ تک جائے گا اس طرح کا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے تو ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کری کہ کوکی ڈروپنگ مشین کام کیسے کرتی ہے اس سے کس کس طرح کی کوکیز بن سکتی ہیں اور اس کا پورا سیٹ اپ لگ بک کتنا خرچے میں سٹارٹ ہو جاتا ہے تو جیسے آپ چوالیس ٹری کا سیٹ اپ سٹارٹ کریں گے تو لگ بک آپ کا دس لاکھ تک خرچہ جائے گا وہیں اگر آپ اٹھاسی ٹری کے اون کے ساتھ اس طرح کا سٹارٹ کریں گے تو آپ کا خرچہ لگ بک بارہ سے تیرہ لاکھ کے بیچ میں جائے گا تو دوستو آشا ہے اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے کام کی ہوگی اگر آپ کو بھویشے میں بھی اسی طرح کی جانکاری چاہیے بیکری بزنس سے ریلیٹڈ یا آئیس کریم بزنس سے ریلیٹڈ یا ریسٹورنٹ بزنس سے ریلیٹڈ تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کریے گا وہیں اگر آپ شیف ہیں اور یا بھویشے میں کوئی ریسٹورنٹ یا بیکری بزنس کھولنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کریے گا ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد تھنکیو